گروپ پہ آپ کو جوڑا گیا تھا اس گروپ سے بھی آپ کو باہر کر دیا جاتا ہے اور آپ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کرتے ہیں اس تھگی میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو جاتے ہیں پولیس کے پاس سائبر کرائم برانچ میں اور اسی کے ذریعے خبریں ہمارے پاس باہر آتی ہیں کہ بھائی فلا ویکتی سے اتنے کی تھگی اتنے کروڑ اتنے لاکھ لیکن ایسے کئی اور لوگ ہوں گے جن کا جو بھی اماؤنٹ گیا ہو لیکن یا تو وہ کہیں ریپورٹ نہیں کراتے یا شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے اس ڈر سے وہ آگے نہیں آتے لیکن یہ دھڑلے سے چل رہا ہے اور آپ کے ساتھ بھی گھٹ سکتا انفیکٹ جتنے لوگ یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں انہوں نے تو کئیوں نے وہ اشتہار دیکھے بھی ہوں گے واتسپ کے اوپر، ٹیلیگرام چینل کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر جتنا بڑا سوشل میڈیا، انٹرنیٹ پہ کہیں نہ کہیں دو چار آپ ضرور ہوئے ہوں گے تو اگر نہیں فسے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کوشس ہو جائی اور اگر کہیں اس دوران کہیں اٹکے ہیں تو پھر اور زیادہ ساودھان ہو جائی اور ہر ویکتی جو کی شیئر بازار میں نیویش کرنا چاہتا ہے یا ہم سے جڑا ہوا یہ کارکرم آج کا ضرور ضرور دیکھیں کیونکہ یہ بہت دڑللے سے ہو رہا ہے چلے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آج کارکرم میں جڑ رہے ہیں پرکاشگابا.com کے فاؤنڈر پرکاش گابا جی جو کی آپ جنہیں اکثر ہمارے چینل پر دیکھتے ہیں ان کی ٹپس لیتے ہیں، مڑیا سے ٹریڈ کرتے ہیں اور جانا مانا فیس سائبر ایکسپرٹ جیتن جن صاحب اور سائبر لاو ایکسپرٹ پون دگل صاحب آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے، گابا سر میں آپ سے ہی شروعات کرتا ہوں کیونکہ آپ ہمارے چینل پر بھی آتے ہیں ان فیکٹ آپ اپنا بھی ایک واتسپ چینل، انسٹرگرام چینل چلاتے ہیں جہاں آپ کے کئی سارے فالوئرز ہیں، دھیر سارے فالوئرز ہیں اور ان فیکٹ آپ کے جیسے لوگوں کے انکرز لوگوں کے، مارکٹ بینڈ کے یا دوسرے چینلز کے، ان کے فوٹو لگ لگ کے ان دنوں کافی ساری پوسٹ بازار میں گھوم رہی ہے اور جو میں نے پوری موڈرس آفر انڈی ابھی سمجھائی لوگوں کو بتائی لگ وگ اسی پہ کام ہو رہا ہے، آپ کا اس پہ کیا ریاکشن ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ بھی یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں ایسا لگا کہ یہ آپ میری بات کر رہے ہیں ایکشلی میں بھی ایک اس کا ویکٹم ہوں یہ میں سامنے باتا رہا ہوں میرے نام کا بھی یہ چل رہا ہے بھی واتس اپ گروپ اور فری لگا رہے ہیں یہ کافی سام میں سے چل رہا ہے پہلے تو وہ فیس بک میں چلتا تھا پھر انسٹاگرام میں آ گیا اب واتس اپ گروپ اور ٹیلیگرام گروپ میں بھی کم سے کم میں نے ایک سال میں تین ہزار ویب سائٹس کو بلوک کر رہا ہے پولیس میں جاتا ہوں پیبر ٹائم میں جاتا ہوں محنت لگتی ہے بہار محنت لگتی ہے آہستہ ہوتا ہوتا ہے لیکن اس بکم امنس اپسلوٹ منس لوگوں کو تھگا جا رہا ہے کافی سامنے تو مجھے فون آتا ہے کہ پرکاش گابا کی آفیس سے فون کرتے ہیں اور مجھے ٹیپ زیلے کے لیے that's the height of something لیکن میرے آفیس سے مجھے فون کیسے آتا ان کو پتا ہے کہ کم سے کم سے کم میرا نمبر تو بلوک کر لیں تو مجھے تو فون نہ کریں لیکن کرتے ہیں عادت سے مجبور ہے کیا کریں لیکن میں باتا ہوں گا آپ کی بار آپ نے اچھا پروگرام کیا ہے اور کافی لوگ ٹھکے جا رہے ہیں emlion иined la redemption میں ٹھکے جا رہے ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں کوئی بولتا ہے لیکن یہ بات اتھارٹیز کو ایسا کا دھیان کرنا پڑے گا اور میں نے اتھارٹیز کو ان کا جھان ہے اتھارٹیز کو میں بتا ہوں گا میں کچھ مجھے میں ہوں سنے یہ بات ان کو پتا ہے اور کوشش بھی کر ہے ایسا سلوشن کے لئے is difficult میں اس کا ریزن بتاتا ہوں اگر میں کہتا ہوں ممبی کریم برانچ میں یہ انٹرستیٹ کوئی جارخند میں ہے کوئی اندور میں بیٹھا ہوگا کوئی بپال میں بیٹھا ہوگا تو یہ انٹرستیٹ پرولم اگر آج کل تو فورن سے آگا ہے ایڈ ساتھی ہے فورن کنٹری سے تب کیا آگا ہے انٹرپول اس بکم اپنے کے لئے ایسی نہیں ہے اس کا سلوشن تو نکالنا پڑے گا بالکل بالکل تو یہاں پر جیتین صاحب یہ بتائیں کہ یہ بہت ہی آشری کی بات ہے جو پرکاش جابا جی کے ساتھ گھٹا ہے ہمارے چینل کے جو منیجنگ ایڈیٹر ہے انوش سنگل صاحب ان کی فوٹو لگ کے آتا ہے دوسرے چینل head of the channels کے آتا ہے جو مارکٹ کے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں اینکرز ہیں اور کوئی سے روک نہیں پا رہا ہے ہر جگہ جیسے گابا جی نے کہا ہم نے بھی کمپلینٹ کرائی ہے میڈیا کمپلینٹ کرائی ہے انہوں نے on the personal basis اپنی کمپلینٹ کرائی ہے لیکن نہ تو وہ ads بند ہو رہے ہیں نہ ہی وہ سلسلہ رکھ رہا ہے اور میں نے ابھی آپ کو تازہ ادھارن بتا دیئے لوگوں کے لاکھوں روپے جا رہے ہیں کروڑوں روپے جا رہے ہیں مطلب یہ تو ہائٹ ہو گئی ویپن جی جو آپ نے بتایا فوٹوز کا ابھی دو چار مہینے سے اس کا ابھی ایڈوانس ورزن ہے اب فوٹوز نہیں اب ڈیف فیک ویڈیوز ہیں جس میں بڑے بڑے فانیشنل چینلز کے اینکرز بڑے سلیبرٹیز کہ آپ کو دو دو تین تین منٹ کے ویڈیو مل جائیں گے جہاں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ تین چھپے رسطہ میسے شیئر ہیں جو ادنم بوم کرنے والے ہیں آپ کی قسمت پلٹ جائے گی جلدی سے آکے کہ موٹیپس کے لئے ہمارا گروپ جوائن کیجے یا پھر کوئی ایک جوائن کیجے تو یہ اتنے دھڑلے سے ہو رہا ہے اور دوسرا جو سب سے بڑا اس کا پنیٹریشن کا طریقہ ہے وہ ہے سوشل میڈیا پر ایڈ دیکھیں اس کے لئے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایدنم لاروائی سوشل میڈیا کمپنیز کیے کہ کوئی بھی شیئر مارکت کوئی اپرووال سسٹم نہیں ایڈ کا آپ جو مردی ایڈ چلا لیجے دو تین سال پہلے کھالیستان کے ویپنز کے ایڈ چل رہے تھے کبھی پاکستان کے کشمیر کے خلاف ایڈ یہاں پہ دکھائی جا رہے ہیں کوئی موڈیریشن سسٹم کمپنیز کا نہیں ہے تو بھی وہ دھراشا ہی ہو چکا ہے اگر کھولے ایک پلیٹفارم کے اوپر اگر ایڈوٹیزمنٹ دیکھیں کوئی اگر جالساجی چارزو بیسی کا فروڈ کر رہا ہے تو اس پلیٹفارم کے اوپر بھی کاریوائی ہونی چاہیے ہاں اگر ایک کوئی ماملہ ہو سمجھ میں آتا ہے تو دھڑلے سے ہو رہا ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے اور جیسے سب بھی بطا رہے بار بار کمپلینڈ کرنے کے بعد بھی کسی کے کانوں پر جو نہیں رہنگری تو یہ بہت بڑی سمجھ ہے دوسرا آپ کو سمجھنا ہوگا کی اب چھوکی بھارت کے نمبر میں تو کی ویسی ہوگا پکڑے جائیں جائیں گے تو یہ فارن کنٹریز کے نمبر پلس وان کے پلس ڈیبل فور کے اس طرح کے بہر کے بینا کی ویسی جہاں پر دیش میں نمبر مل جاتے وہاں بیٹھے چلا رہا ہوتا ہے اور آئیڈیا دو طرح کا ہوتا ہے پہلا تو آپ کے فون میں کسی طرح اپ انسٹرل کر دیا جو کہ پیسا لگائیے اور اس میں دکھے گا ایک لاکھ روپے ریٹان آگے دو لاکھ روپے ریٹان آگے وہ سا ورچوال نمبر ہے جن آپ ریٹان نکال روپیہ رہا ہے کہ وکٹیم ہوتا کیا ہے جیسا انہوں نے بتایا جیسا آپ باتا رہے تھے کچھ اکاؤنٹ باتا جاتے ہے آپ ورچوال روپے پانچ لاکھ روپے ڈال دو یہ جو اکاؤنٹ نمبر ایک وکٹیم کو دی جاتے ہیں کہ آپ اس میں پیسہ جمع کرے انویسمنٹ کے لیے یہ اکاؤنٹ نمبر نہیں ہے یہ اور کسی وکٹیم کے اکاؤنٹ نمبر ہے جو پیسہ لگانے کے بعد اپنی ریٹن واپس مانگ رہا ہے تو آپ جب پیسہ ڈالتے سوچ کہ میں پارٹی فیک اپ میں کسی بھی آپ میں انویس کر رہا کسی وکٹی پرسن کھاتے میں ٹرانسور کر رہے اور وہ وکٹی تیسرے کے میں کرتا اور ان میں سے ایک بھی وکٹی جب پولیس میں جا کر کمپلینڈ کرتا ہے میرے ساتھ پراؤ ہو گیا تو سب پہلے پولیس کہتے کہ آپ مومائل نمبر بتائیے وہ بھارت کے باہر ہے سارے اور سارے لوگ اپنے اکاؤنٹ بلوک کر دیا گیا ہے اور اس کا کوئی ندان سمجھ سننے کو تیار نہیں لوگوں کے اکاؤنٹ ڈھڑللے سے ہجار اکاؤنٹ ڈوچ بلوک ہو رہے ہیں اب آپ بتائیے کہ یہ اپنے اکاؤنٹ کا استعمال ہی یہ کرائی پہ لوگ اکاؤنٹ لے رہے ہیں جیسے اب جو آپ بتا رہے تھے مانی جی آپ نے 10,000 روپے لگائے تو آپ اکاؤنٹ نمبر دیا جائے گا وہ اکاؤنٹ نمبر ہو سکتا میرا ہو جب آپ پیسہ واپس مانگیں گے تو آپ تیسرے رکھتی تینوں کے ہوں گے اکاؤنٹ بلوک جب سرکار کو بھی سمجھ نہ ہوگا کہ جو سمسیاں سے لوگ پریشان ہیں اس کو اور پریشان نہ ہونے کے بعد بھی اگر پراؤڈ کا روائی ہوتی ہے تو یکتی اور کلپیٹ کے ساتھ ساتھ پلائٹ فارم کی بھی جمہداریت ہے ہوں بلکل یہ بات تو صحیح ہے multiple approach لینی ہوگی پاون دگل صاحب ہم نے ایسے کئی کارکرم آپ کے ساتھ کر دی ہے آپ نے ہمیشہ لاؤ انفورسمنٹ کی بات کی ہے نیام کی بات کی ہے وہ تو ہمیں کہیں دکھتے نہیں اگر آ بھی گئے لیکن یہ نئے نئے طریقے ضرور آرہے اور یہ تو اس بار والا جو طریقہ ہے تو ایسا لگ رہے کہ لوگ چھاتی ٹھوک تو روک لو کیونکہ وہ تو آن لائن پلیٹ فرم پہ دھڑلے س ایڈ دکھتے ہیں آپ کے سامنے آج بھی اس کا کارن یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر لیجئے آپ ہمارا ایک بال بھانکہ نہیں کر پائیں گے اس کا کارن ہے کہ جو سائیبر کرنیل ہیں باہر کی کنٹریز میں جو سرورز ہوتے کوئی ڈیڈیکیٹڈ کانون موجود نہیں ہے انہیں معلوم ہے کہ بھارت کی جو سائیبر کرائیم کنوکشن ریشو ہے وہ ایک پتشت سے نیچے ہے انہیں معلوم ہے مقدمہ ہو بھی گیا کیونکہ بھارت بھارت ورش میں ادھیکان سائیبر کرائم زمانت ہی اپراد ہیں انہیں زمانت مل جائے گا انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ زمانت ہی پر آ بھی گئے سب سے پہلے اپنے وردھ جو electronic evidence ہیں اس کو نشٹ کریں گے اور پھر اتمنان سے بیٹھ جائیں گے کیونکہ انہیں معلوم ہے انہیں کوئی بھی conviction نہیں ہو سکتی تو جب اس طرح کے ecosystem ہو گیا ہے تو کچھ بنیادی آپ کو حول سٹک اور سروانگین اپروچ اڈاپٹ کرنی پڑے گی اس کے لئے ناکی آپ کو قانون میں بدل آو لانا پڑے گا بیٹھ مور امپورٹنٹلی آپ کو یوزرز کو امپاور کرنا پڑے گا انہیں سشکت بنانا پڑے گا انہیں بتانے کے لئے کے ساتھ کوویڈ کر رہے ہیں ہم سب کو آبھاس ہونا پڑے گا کہ پوست کوویڈ نائی یوگ میں قدم اٹھا چکے ہیں اور یہ رگ ہے یوگ ہے نیا سائیبر ورلڈ آرڈر کا جہاں پر سائیبر کرائن ہمارا ڈیلی لائف کمپیانی رہے گا سائیبر سرکشہ میں سیند ہم لوگوں کے لئے ایک روز روٹین ہو جائے گا تو جب اس طرح کی ایکو سسٹم میں آج ہم قدم رکھ چکے ہیں تو کہیں نہ سائیکلوجیکل گیم ہے کہ چلیے بہت سارے لوگ الیرٹ ہو گئے ہیں کہ میں نہیں کروں گا کچھ آن لائن چیزیں ہیں تو وہ سہارا لے رہے ہیں جہاں پر جن لوگوں پر بھروسہ ہے پرکاش جیسے لوگوں پر اگر ان کی فوٹو لگ کر آئے گی تو لوگ بھروسہ کر لیں گے گی تو پرکاش جی مجھے بھائی ہاں ہم تو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کون نہیں چاہتا ہے کہ وہ اچھی جگہ انویسمنٹ کرے اور پیسہ کمائے لیکن اب تو بہت سافدھان آن لائن میں وہ کیا چیزیں ہوں گی کیا خروس چیکس ہوں گے چھوڑا بریک لے رہا ہوں بریک کے بعد یہی کچھ اہم بات ویلکم باک سٹوک مارکٹ کا چھانس دے کر کہ آپ کو بڑیہ ٹپس ملے گی لوگوں سے لاکھ کروڑوں روپے کی تھگی ہو رہی اور وہ بھی کھلے عام اور اس کو پکڑ پانا روک پانا مشکل ہو رہا ہے تو ہمارے تینوں مہمار ہمارے ساتھ بریک سے پہلے ہم نے سمسیا کو سمجھا جانا موڈر ساوپرنڈی کو سمجھا اب یہ کیا آن لائن پلیٹ فارم پہ ایڈورٹائزمنٹ آتے ہیں یہاں اس کے چکر میں بلکل نافس ہے یہ لالج بہت بھاری پڑ جائے گا دیکھیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروگرم بہتا ہے ویورز کے لیے جینیل کونسا ہے اور نور جینیل فیک کونسا دکت وہاں آتی یہ بات سبی سامنے ہے ان کو ان کا دھیان بھی اور کوشش بھی کر رہے کچھ کدم بھی اٹھنے والے یہ بھی بتا دوں میں موست امپورٹن جو ہے پلیٹ فارم پلیٹ فارم اگر میرے نام پہ کوئی ادرسمنٹ کرتا ہے میرا پھوڑکر لگا کر کم سے کم ان کو دیکھنا تجھے وہ جنیون ہے فیک ہے یہ رسپومیٹی پلیٹ فارم کی ہے گورنمنٹ شوڑ گو آفر پلیٹ فارم ایک سمدنگ ہم کہتے کہ ترس ان ایرادیسمنٹ یہ ان کا جب وہ اپنے پلیٹ فارم پر رن کرتے ہیں ان ایرادیسمنٹ پیسہ تو لے لیتے ہیں کیا وہ صحیح یا غلط یہ میرے خیال سے اونس پر ہونا چاہیے جی بالکل تو یہاں پر جتن واقعی یہ آپ نے بھی مدہ اٹھایا اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ دیکھئے میں کوئی آن لائن شاپنگ میں ہزار دو ہزار روپے میرے چلے جائیں کوئی پارسل نہ آئے گلت کوالیٹی کا سامان آجائے چلتا ہے لیکن یہ ایک بہت ڈیفرنٹ چیز ہے جہاں لوگ اپنی گاڑی کمائی لگاتے ہیں اور یہ بات بلکل صحیح کہ پلیٹ فارم کی ذمہ داری بنتی ہے کی وہ چیز کرے ایسی چیزوں کے اوپر کیا اس کو لے کر ہمارے کوئی پرابدان کوئی پرابند نہیں ہے نہیں ابھی نہیں ہے اور اس کے لئے دو چیزیں کری جا سکتے ہیں پہلی بات جس کو فیس فانیشل ایڈوائیز کا ہے یا کوئی انویس منی میکنگ سکیم کا ہے ان سب کو جب تک فیزیکل ویریفکیشن ایڈوٹائزر کرنا ہو تک اس کو allow نہیں کرنا چھئیے اور یہ کی منیٹری ہو چاہیے اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کوئی بیوکرسی دھنا دے دروا جنوک کرے گا آپ آئی کار دیکھے گا نہیں آپ آن لائن آدھار انیبل کی کر سکتے ہیں موبائل نمبر انیبل کی کر سکتے ہیں بھٹ کہ نہ کئی جو موبائل نمبر بھی تب ہی آدھار سلنگٹ ہو کہ نا کئی آپ کو in a way unique entity based k وائی سی ایدوٹائز کرنا بہت ضروری ہے پہلی بات دوسری بات جو دیکھئے ہر تھگ پیسہ کمانے نکلا ہے اور پیسہ آپ کسی ایک آنڈ میں transfer کرنے ہو چوری نہیں چوری انتین تب ہوگی جب وہ پیسے کو cash withdraw کر پائے گا تو مجھے لگتا ہے کہ بیون 5000 رپیز 10 رپیز جو بہت لوگ کو لگے کہ یہ کیا تماشا ہے ہم جا کے انگوٹھا لائیں نہیں سا اگر اپنے اکاؤن سے پیسہ نکال نا اکاؤن سے cash پیسہ نکال پائے گا یہ بھی اچھا سجا ہے بلکل بلکل اگر سکتا ہے آپ کو پریشانی ہو اگر سماعت کے بیرابہ خط کے اندر یہ ہے کہ سواستہ کو ہم لے کے آئیں دگل صاحب لیکن جو law enforcement کی بات ہم ہمیشہ کرتے آئی تنگ اسی کی خامی ہے کی یہ جو سائبر فراڈ ہیں یا فراوڈ سٹر ہیں بلے وہ within the country ہیں outside the country ہیں جو بھی ہیں ہمارے loophole کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کیا تورنت کرنے کی ضرورت ہے تورنت سب سے پہلے نلکے کا پانی بند کرنے کی ضرورت ہے اور نلکے کا پانی بند کریں گے انٹرمیجری یعنی بینک سروس پروائیڈرز اگر ان کے اوپر دائیت ہو دے دیا جائے کہ کوئی بھی ٹرانزیکشن آپ کے پڑھلا جھاڑتے ہیں اور انفورس نہیں کرتے تو اگر ہم سپیسیفک دیو ڈیلیجن پرامیٹرز سپیسیفائی کر دیں نئے رولز میں سیکشن 87 بھارت کے آئیٹی آیکٹ میں کندری سرکار دوارہ کساب اگلی بار آپ کے اکاؤنٹ سے کوئی انوثیر سنکشن نہیں ہو ہوگی تو چاہیے تو اگر وہ پیسہ کی ذمہ باری اگر بینک کے پر لگا دی جائے تو کافی حد تک لوگوں کو رہات ملے گی دوسرا جو نون citizen friendly approach ہے تو ریپورٹنگ دیستانہ کے فراد اس کو کہیں کرب کرنا پڑے گا آج لوگوں کو در لگتا ہے کہ ایک تو دوسری دم آپ اٹھانے پڑے گے ساتھی ساتھ قانون کو amend کرنا پڑے گا ورطمان قانون کو interpret کرنا پڑے گا اور پھولے ساتھی کرمیوں کو پرش ساتھ کرنا پڑے گا کہ آپ citizen friendly ہوتے ہوئے زیادہ سے مقدمیں درج کر پائیں بہت سارے اچھے سجاؤ آئیں اس کارکرم میں ہم چاہیں کہ آثورٹیز جو سنے کارکرم تو سب تک جاتا ہے انہیں تورنت implement کرے کیونکہ اب یہ بہت جسے پانی سر کے اوپر جانا ہوتا ہے وہ چیزیں ہو رہی ہیں گا ساب نے بھی کہا سیبی جیسے سنسائیں بھی ہمارا شک کرنا ہے دیکھ اپنا پیسہ پانچ پیسہ بھی لگانے سے پہلے سوچ نا ہے کہ میں صحیح جگے لگا رہا ہوں کہ نہیں لگا رہا ہوں پر دیمیٹ اکاؤنٹ ہیں پر فنٹیک اکاؤنٹ بھی ہیں لیکن ایسے کسی بھی گروپ سے جڑکے وہاں پہ کسی کا نہیں بھیجے گا ہم بھی کوشش کریں گے آپ تینوں ہی مہمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک alert سیریز چھوٹی سی چلائیں جہاں پر لوگوں اس زیادہ سے زیادہ اس میں